شاکت تھانوی کی کتاب شیطان کی ڈائری پہلا ورق مجھ کو لوگ شیطان کہتے ہیں ابلیس کہتے ہیں لاحول بھیجتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں کی ذمہ داری مجھ غریب پر رکھ دیتے ہیں حالانکہ میں نے خود اپنے متعلق کافی غور کیا ہے کہ لوگ مجھ کو اس قدر لانتی کیوں سمجھتے ہیں مگر یقین جانی ہے کہ مجھ کو اپنا کوئی قصور کہیں پر بھی نظر نہیں آیا بات یہ ہے اور صرف یہ ہے کہ میں ذرا منتقم واقع ہوا ہوں جو مجھ کو برا کہے اس سے بدلہ لیے بغیر مجھ کو کبھی چین نہیں حاصل ہوتا کلی کی بات ہے کہ مولانا دیدار بخش ایک محفل واز میں نہایت دھوادھار تقریر فرما رہے تھے لوگ ان کا واز سنسن کر جھوم رہے تھے اور مجھ کو ہسی آ رہی تھی مارے ہسی کہ میں لوٹا جاتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی خود انتہائی سیاہ کاریوں میں گزری تھی دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے لیے اس نے میری امداد نہ مانگی ہو ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ میرے آگے ناک رگڑتا تھا اور میرے اشاروں پر چلنا اپنے لیے این سعادت سمجھتا تھا مگر کچھ کتابیں پڑھ کر گمراہ ہو گیا اور مجھ کو بھول بیٹھا اور ممبر پر بیٹھ کر اپنے محسن کو گالیاں دیتا ہے مجھ پر مسلسل لانت بھیجتا ہے اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر پھیر کر تمام مجمع سے مجھ پر لانت بھیجواتا ہے آپ ہی بتائیے کہ یہ غصہ آنے کی بات ہے یا نہیں ایسے ہی مواقع پر میرا جذبہ انتقام بھڑک اٹھتا ہے چنانچہ جب اس محفل واز میں اس مولوی کے موں سے خوب گالیاں سن چکا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس کا زہد و تقدس اگر معاصیت اور سیاہ کاری کے رنگ میں تبدیل نہ کر دوں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں ادھر میں یہ ارادہ کر رہا تھا اور ادھر مولوی دیدار بخش اپنا واز ختم کر کے لوگوں سے مسافہ کر کر کے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محفل سے نکل رہے تھے ان کے معتقدین منتشر ہو چکے تھے اور ان کو اس لیے گھر جانے کی جلدی تھی کہ ایک متمول سوداغر کے چالیسویں کا مرغن پلاؤ اور خوشبودار مظافر ان کا انتظار کر رہا تھا اور مولوی کی مقدس آتیں قلولہ پڑھ رہی تھیں لہٰذا مولوی نے اپنی لاتھی ٹیک ٹیک کر لمبے لمبے ڈک بڑھائے اور تھوڑی دیر میں وہ ایک ویران راستے پر ہو لیے جو ان کے گھر کو جاتا تھا ادھر میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراں ایک قطالہ عالم حسین دوشیزہ کا بھیز بدل کر چھما چھم کرتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا اس کو مولوی کا تقدس کہیے یا بھوک کی شدت کہ وہ قطن میری طرف متوجہ نہ ہوا یہاں تک کہ وہ ویران راستہ ختم ہونے کے قریب آیا اب تو مجھ کو بھی یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں مجھ کو اس مولوی کے مقابلے میں شکست تو نہ ہو جائے گی اس خیال کے آتے ہی میں ایک دم سے ایک دردناک آواز نکال کر سڑک پر گر پڑا میرا گرنا تھا کہ یقائق مولوی گھوم پڑا اور لپک کر میری طرف آتے ہوئے اس نے کہا کیا ہے؟ کیا ہے بہن؟ کیا بات ہے؟ میں نے نہائر شیرین اور ساتھی ساتھ رونی آواز میں کہا کانٹا میرے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے اس کو نکال دیجئے مولوی فوراً ایک طرف اپنی لکڑی رکھ کر بیٹھ گیا اور میرا پیر اپنے ہاتھ میں لے کر ٹٹولنے لگا کانٹا اس اندھیرے میں کیوں کر سجھائی دیتا مولوی نے میرا تمام تلوہ ٹٹول ٹٹول کر پوچھا یہ ہے کانٹا یہاں ہے درد کہاں چُبھا ہے؟ میں برابر نہائیت نزاکت کے ساتھ کراتا رہا آخر مولوی نے جیب سے دیا سلائی نکال کر روشن کی اور بجائے اس کے کہ اس کی روشنی میں میری صورت دیکھتا میرا تلوہ دیکھنے لگا میں نے دانستہ تلوے میں کانٹا چُبھو لیا تھا چنانچہ مولوی نے فوراً کانٹا نکال لیا میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی نے دوسری دیا سلائی جلا کر پھر تلوہ دیکھا اور میری طرف دیکھ کر بولا اس میں شکریہ کی کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے مولوی میری طرف دیکھ رہا تھا لہٰذا میں نے ایک قیامت خیز مسکراہت کے ساتھ کہا آپ میرے کام آئے ہیں تو ایک کام اور بھی کر دیجئے مولوی نے نہائید سنجیدگی سے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا میں ہر ممکن خدمت کے لئے حاضر ہوں ضرورت بندوں کی امداد میرے مذہب میں ایک عبادت ہے میں نے کھڑے ہو کر اور ذرا لنگڑا کر کہا میرے پیر میں تکلیف ہے مجھ کو گھر تک پہنچا دیجئے میں آپ کے کندے کا سہارا لے لوں مولوی نے گردن جھکا کر اور داڑھی کھجا کر پہلے کچھ سوچا اور پھر ایک مرتبہ ہوں کرنے کے بعد مجھ سے کہا آپ میری لاتھی لے کر چلیے میں پہنچا دوں گا میں نے مولوی کی لاتھی لے لی اور چلنے کی کوشش میں دانستہ ناکام رہ کر اس طرح گرا کہ مولوی کی آغوش میں میرا زنانہ جسم آ گیا میں نے سنبھلنے کی قطن کوشش نہ کی بلکہ اپنے کو خوب اچھی طرح مولوی کی آغوش میں دے دیا میں نے محسوس کیا کہ اس وقت مولوی کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کو پسینہ آ گیا تھا بہرحال اس نے مجھ کو اپنے جسم سے علہدہ نہیں کیا میں نے اپنا رخ چاند کی طرف کر کے مولوی کو لوٹ لینے والی نظروں سے دیکھا مولوی کی نگاہوں سے نگاہیں چار ہوئیں اس نے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وہ مارا اور فوراں ناگ بھون سکیڑ کر ایک ہلکی سی آہا کے بعد اپنا ایک ہاتھ مولوی کی گردن میں ڈال کر کہا اس طرح آرام ملتا ہے یوں ہی پہنچا دیجئے مجھ کو بڑی مہربانی ہوگی مولوی نے کہا مگر سر بازار اس طرح میں کیسے جا سکوں گا میں نے کہا نہیں گھر کے قریب تک آبادی نہیں ہے میں پھر اس طرح مسکرائیا کہ مولوی نے غیر ارادی طور پر اپنی گرفت مضبوط کر لی میں نے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی طرف اس کی گردن سمیت کھنچتے ہوئے کہا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا مجھ کو دیدار بخش کہتے ہیں اور آپ کا نام میں نے ہس کر کہا میرا نام زرینہ ہے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں مولوی نے کہا اچھا چلیے آپ کو تکلیف نہ ہوگی میں آپ کا پورا بوجھ اپنے اوپر رکھوں گا میں نے کہا تم مجھ کو گود میں لے لو نا یہاں کون دیکھ رہا ہے مولوی نے ہاپتے ہوئے کہا جو تم کہو میں نے کہا اور جو کوئی دیکھ لے مولوی نے کہا یہاں کون دیکھ رہا ہے میں ہس کر مولوی کی گود میں جانے کے لیے آگے بڑھا مولوی نے لپک کر مجھ کو گود میں اٹھا لیا میں نے دانستہ شرارت سے کہا اوی اللہ تم تو بڑے زور سے مجھ کو اٹھاتے ہو مولوی نے کہا تاکہ تم گرنا پڑو زرینہ میں نے مولوی کے سر پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا تم بڑے اچھے ہو مجھے بہت اچھے معلوم ہوتے ہو مولوی نے ہچکچاتے ہوئے کہا زرینہ تم بھی تو بڑی اچھی ہو میں نے مولوی کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا میں اچھی ہوں تم مجھے پسند کرتے ہو مولوی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بے شک تم بڑی اچھی ہو غارتگرے ایمہ ہو کافرہ ہو قطالہ ہو تم نے مجھے لوٹ لیا میں نے جلدی سے گھبرا کر کہا اچھا اب مجھے یہیں اتار دو میرا گھر وہ سامنے ہے کل اسی طرف پھر آنا میں ملوں گی تم کو مولوی نے مجھ کو اتار دیا اور وہ چاہتا تھا کہ جھپٹ کر مجھ کو لپٹا لے میں تیزی سے آگے بڑھا اور مولوی حیران کھڑا رہ گیا دوسرے دن بھی مولوی کا آواز تھا مجھ کو اس نے خوب خوب گالیاں دیں لانت بھیجی مگر یہ سب زبان سے تھا اس کے دل میں تو میں بسا ہوا تھا اور آج وہ بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھ سے ملنے کے لیے واز جلد ختم کر دینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے واز ختم کیا مگر آج میں راستے میں اس کو نہ ملا وہ میرے بتائے ہوئے گھر کے دیر تک چکر لگاتا رہا اور آخر آدھی رات کے بعد مایوس ہو کر گھر چلا گیا دیکھا آپ نے کہ مجھ کو گالیاں دینے والے میرے پرستار ہوتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ اس میں میری کیا خطہ ہے دوسرا ورق جی ہاں میں تو شیطان ہوں ہی دنیا کی تمام برائیوں کا ذمہ دار گناہوں کا ٹھیکے دار جہنم کا بانی اور ہر انسان کی ہر کمزوری کا محرک ہر طرف میرا ہی چلچہ ہے جس کو دیکھی اپنی تمام لغزشیں میرے ہی سر تھوپ دیتا ہے گویا اچھائیاں اور بھلائیاں سب اس کی اور برائیاں سب میری ایک روز کا قصہ سنیے کہ ایک بڑے قومی لیڈر صاحب میاں اشفاق اللہ خان ہزاروں آدمیوں کے بھرے مجمع میں تقریر فرما رہے تھے موضوع تقریر ہندو مسلم اتحاد تھا بتائیے کہ اس موضوع پر تقریر کرنے کے سلسلے میں مجھ خاکسار کے ذکر خیر کی کیا ضرورت تھی نام ہندو نام مسلم اور نام اتحاد مگر ان حضرت نے ٹیپ کا بند یہی فرمایا کہ حضرات ایک ہی گوت کے پالے اور ایک ہی سائے میں پروان چڑھنے والے مگر شیطان دونوں میں پھوٹ ڈالے ہوئے ہیں دیکھا آپ نے کہ مجھ غریب کو کس قدر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں پھوٹ ڈلواتا ہوں میں لڑواتا ہوں اور میں ان ماں جائیوں کو جانی دشمن بنائے ہوئے ہوں یہ کھلا ہوا اتحام ہے میرے سر پر میں اب آپ کو بتاؤں کہ بات کیا ہے بات صرف یہ ہے کہ میں ذرا زندہ دل بھی واقع ہوا ہوں چنانچہ خان صاحب کی اس تقریر پر پہلے تو مجھے غصہ آیا پھر میں نے دلی دل میں سوچا کہ لاؤ ذرا دل لگی رہے چنانچہ ایک سکیم ذہن میں لے کر چپکا بیٹھ رہا اور تقریر کے بعد جب خان صاحب اپنے گھر تشریف لائے اور کھانا وغیرہ کھا کر اپنے بال بچوں سے دل بہلانے لگے تو میں بھی ان کے یہاں پہنچا اس وقت وہ اپنے مکان کے بالائی حصے میں لبے سڑک چھجے پر اپنے چھوٹے بچے کو لیے ہوئے ٹہل رہے تھے بچے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کو وہ چوس رہا تھا میں نے موقع غنیمت جان کر ایک تھپکی جو ہڈی والے ہاتھ پر ماری تو ہڈی اس کے ہاتھ سے اچھل کر سڑک پر جانے والے ایک مہاشی جی کی کھوپڑی پر پڑی کس قدر سادہ اور لطیف مزاق تھا یہ میرا میں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا مگر چونکہ یہ ہندو اور مسلمان آپس میں واقعی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لہٰذا ہوا یہ کہ ہڈی کے سر پر پڑتے ہی مہاشی جی نے شور مچا مچا کر دنیا سر پر اٹھا لی مار ڈالا رام رام دھرم نشٹ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے پچاسوں پھر سیکڑوں اور اس کے بعد ہزاروں ہندو خان صاحب کے مکان کے نیچے جمع ہو گئے اور شور کرنا شروع کیا خان صاحب نے اوپر سے لاک لاک کہا کہ معصوم بچے کے ہاتھ سے ہڈی گر گئی ہے مگر مجمع کا یہ حال تھا کہ گویا سب پر خون سوار ہے خان صاحب نے احتیاطا اپنے مکان کا دروازہ بند کر دیا مگر مجمع چاہتا تھا کہ خان صاحب کے گھر میں گھس کر ان کی بوٹی بوٹی نوچ لے یہاں تک تو خیر غنیمت تھا مگر اب مجمع میں سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ ہم بھی تمہارے موں میں سوال ٹھوسیں گے یہ سننا تھا کہ خان صاحب بھی شیر کی طرح بپر گئے میوی نے پکڑا بچے پیروں میں چمٹ گئے مگر یہ حضرت سب کو جھٹکتے ہوئے ایک لاتھی لے کر نکل ہی تو پڑے مکان سے ان کا نکلنا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا ہندوؤں کے اس مجمع پر ٹوٹ پڑا اور چلنے لگی لاتھی ابھی آدھا گھنٹہ بھی ان مشتعل ہندوؤں اور مسلمانوں نے لاتھی نہ چلائی ہوگی کہ پولیس کی دور نے ہر طرف سے مجمع کو آ کر گھیل لیا مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر پولیس کے آنے کے باوجود مجمع کا جوش بڑھتا ہی جاتا تھا اور تمام شہر میں چونکہ اس فساد کی خبر پھیل چکی تھی لہٰذا ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر ہندو اور مسلمان چلے آ رہے تھے بڑے بڑے بازاروں کی دکانیں بند ہو چکی تھی بال بچوں والے گھروں میں گھسے ہوئے اللہ اللہ اور رام رام کر رہے تھے یہاں یہ حال تھا کہ پولیس کے تمام افسران اور سپاہی ہنگامے کو رفع کرنا چاہتے تھے مگر کسی طرح لوگ قابو ہی میں نہ آتے تھے کئی مرتبہ پولیس نے لاتھی چلائی مگر کوئی نتیجہ نہ ہوا آخر ڈپٹی کمیشنر نے مجمع کو دو تین مرتبہ متنبع کیا کہ اگر تم نے ہنگامہ آرائی بند نہ کی تو گولی چلا دی جائے گی مگر ڈپٹی کمیشنر کے الفاظ کو سنتا کون آخر ڈپٹی کمیشنر نے گولی چلانے کا حکم دے دیا گولی کا چلنا تھا کہ کچھ زخمی ہوئے کچھ موت کے گھاٹ اترے اور کچھ سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور بظاہر مجمع منتشر ہو گیا لیکن دس ہی پانچ منٹ کے بعد یہ خبر اڑی کہ فلا مندر کو مسلمانوں نے لوٹ لیا اب وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا ادھر کسی ہندو نے ایک سور کاٹ کر مسجد کے سہن میں پھینک دیا لہٰذا مسلمان مرنے مارنے کے لئے نکل آئے اور یہ ہنگامہ جو خان صاحب کے مکان کے پاس شروع ہوا تھا تمام شہر میں پھیل گیا پولیس کی تعداد کافی نہ ہو سکی لہٰذا فوج طلب کی گئی مگر فوج کے آنے کے باوجود اور مشین گنے ہر طرف لگ جانے کے باوصف حال یہ تھا کہ فلا گلی میں مسلمان کو فلا ہندو نے اکیلا پا کر مار ڈالا تو کسی دوسرے مقام پر کسی ہندو کو اکیلا پا کر مسلمانوں نے گھیر لیا اور اس کی چھٹیاں کٹ لی گھروں میں آگ لگا دی گئی تو کسی گھر کو لفنگوں نے گھس کر لوٹ لیا عورتوں کی بیجزتی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور انسانی خون پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا جس قدر امن قائم کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی اسی قدر آتش اشتیال بھڑکتی تھی تمام شہر میں ایک ہو کا عالم تھا سڑکوں پر سوائے فوجی گوروں اور بندوقچیوں کے اور کوئی نظر نہ آتا تھا اور اگر کوئی نظر بھی آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو مار کٹ کر ڈال دیا گیا مگر گلی کوچوں میں جہاں ہر وقت پولیس نہیں رہ سکتی تھی اور جہاں فوجی پہروں کا گزر نہ تھا وہاں فرقہ وارانہ مولچے قائم تھے ہندووں کا محلہ تھا تو ہندو لاتھی باندھے بندوقے لیے چھوڑیاں لیے موجود اور مسلمانوں کا محلہ تھا تو مسلمان کیل کانٹے سے لیس موجود کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا باوجود اس پہرہ چوکی کے مندر منہ دن کیے جا رہے تھے مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی تھی قتل کا بازار گرم تھا لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا عورتوں کی عصمت و آبرو خطرے میں تھی اور ہر ایک کی رات نیند اور دن کا آرام حرام تھا کچھہریاں بند اسکولوں میں چھٹی تمام کاروبار سوئے پڑے تھے ایک دو دن نہیں ہفتوں یہی حالت رہی کہ جہاں امن ہوا کرفیو آرڈر کے عوقات میں ترمیم کی گئی اور پھر کوئی تازہ پھل جڑی چھوٹ جاتی تھی کوئی نیا شگوفہ کھل جاتا تھا میں ان تمام حالات کو دیکھتا تھا اور ان بہائم صفت انسانوں پر لانت بھیجتا تھا جو مجھ کو شیطان کہہ کر لانت بھیجا کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ شیطان میں ہوں یا یہ سب ہیں جو اپنے آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ دوسروں کی زندگی کی قیمت خدا لگتی کہیے گا کہ میں نے تو صرف یوں ہی ذرا مزاق میں اس بچے کے ہاتھ سے ہڈی گرا دی تھی اس بات کا اتنا بتنگڑ بنانے والے یہ لوگ ہیں یا میں ہفتوں یہ ہنگامہ برپا رہا اس کے بعد جب خوب لوٹ ہو چکی جب ہزاروں آدمیوں کے خون سے شہر کی زمین نہا لی لاکھ کے گھر خاک ہوئے تو امن قائم ہوا اب سرکار کی طرف سے مقدمے قائم ہونا شروع ہوئے چن چن کر ایک ایک بلوائی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی مگر بہت سے بے گناہ اس لپیٹ پہ آ گئے اور بہت سے بلوائی صاف بچ گئے جرمانے ہوئے قید کی سزائیں ہوئیں کالے پانی بھی لوگ بھیجے گئے اور فانسی کے تختے پر بھی چڑھے خیر میری بلا سے جو کچھ ہوا وہ ہو گیا مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس میں میرا کیا قصور میں نے آخر کون سے آگ لگا دی میں نے آخر کس سے کہا کہ مارو اور مرو البتہ اتنا گنہگار ضرور ہوں کہ اس بچے کے ہاتھ سے ہڈی اچھال دی تھی تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس تمام محشر کی ذمہ داری مجھہچ مدان ذرہ ناچیز پر آیت کر دی جائے انصاف سے تو یہ قطن بائید ہے مگر ہو یہی رہا ہے جناب خان صاحب جن کے بچے کی ہڈی سنگامے کی جڑ بنی آج کل جیل میں ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ فرصت ہے اور مجھ پر لانت بھیجا کرتے ہیں خیر یہ بھی ان کی انایت ہے ہرچز دوست میر اسد نیکوست تیسرا ورق وہ جو کہا ہے نا کہ بد اچھا بدنام برا یہ مثل اگر کہیں صادق آتی ہے تو صرف میرے معاملے میں بات یہ ہے کہ برائی کا ٹھیکے دار مجھ کو اس طرح سمجھ لیا گیا ہے اور میرا نام کچھ ایسا اچھال دیا گیا ہے کہ ہر غلطی اور برائی کے موقع پر میرا ہی نام لیا جاتا ہے ورنہ میں سچ ارس کرتا ہوں اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو مجھ کو برسوں شیطان بننے کا سبق پڑھائیں ایک ہفتہ ہوا جب میں ایک پادری صاحب کو ایک راہبہ کے دام گیسو میں فسا کر گلجے سے نکلا تو دیکھتا گیا ہوں کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان اس خاکسار شیطان رجیم کو لاحول ولا قوت کے ساتھ یاد کر رہا ہے میں پہلے تو لاحول ولا قوت کی وجہ سے دور کھڑا رہا اس کے بعد اس کے قریب جا کر میں نے دیکھا کہ وہ ایک وظیفے کی کتاب کھولے بیٹھا ہے اور نہایت انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے مجھ کو اس کے اس انہماک پر ترس آیا کہ دیکھئے اس سادہ لاحول کو واقعی دل سے یاد خدا میں مصروف ہے لیکن باوجود اس کوشش کے یہ کبھی اس قسم کا مذہبی آدمی نہیں بن سکتا جس قدر میرے ایک ادنا سے اشارے کے ماتحت شدت پسند گنہگار ہو سکتا ہے میں ابھی سوچی رہا تھا کہ ان حضرت نے وظیفے کی کتاب بلند کرتے ہوئے پھر اس خاکسار کو یاد فرمایا مگر گالیوں اور برائیوں کے ساتھ میں نے بھی کہا اچھا برخوردار میں بھی تم کو ایسا تگنی کا ناچ نہ چاؤں گا کہ یاد کرو گے زندگی بھر یہ سوچ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی ان حضرت کے مکان کے سامنے ہی ایک دوسرے مکان کی حدیں شروع ہوتی تھی اور ایک دوسرے مکان پر ایک پردہ کچھ اس طرح ٹانگ دیا گیا کہ گویا اس طرف مستورات رہتی ہیں میں نے فوراں اس مکان میں جا کر دیکھا اور اپنی کامیابی پر خوش ہو کر میں نے ہاتھ کے معمولی اشارے سے اس پردے کو گرا دیا اب جو وہ مولانا دیکھتے ہیں تو پردے کے ہٹتے ہی ایک متحر قیامت ان کے پیش نظر تھی یہ ایک جوہری کی حسین اور جوان دو شیزہ تھی جو ابھی غسل کر کے آئی تھی اور دھوپ میں اپنے بڑے بڑے سنہرے بال خوشک کر رہے تھے مولانا اس کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید ان کی عبادت کا عجر اسی دنیا میں مل گیا ہے اور یہ جنت کی ہور انہی کے لیے بھیجی گئی ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اپنی کونچی کی ایسی داڑھی ایک ہاتھ سے اور دل دوسرے ہاتھ سے تھام کر رہ گئے ادھر اس حسینہ نے پردے کے گرتے ہی نظر اٹھا کر جو اس یولے کو دیکھا تو اس کو ان حضرت کی وضا قطع اور پھر شکل و صورت پر بے ساختہ ہسی آگئی یہ ہسی اور بھی قیامت تھی مولانا سمجھے کہ اس حسینہ کا مرکز نظر خود بدولت ہی ہیں اور اس حسینہ پر آپ کے حسنے جہاں سوس کا اثر ہوا ہے ادھر میں نے اس لڑکی کے کان میں چپکے سے کہا مو چڑھا کر بھاگ اس لنگور کو اس نے میرے حکم کی تعمیل میں مولانا کو مو چڑھایا اور برک کی طرح یہ جا وہ جا ادھر مولانا کو سولہ آنے اس کا یقین ہو گیا کہ جوہری کا یہ گوہرے آبدار آپ کا ہو گیا ہے اور بری طرح یہ عورت دل ہاری ہے اس یقین کا دل میں پیدا ہونا تھا کہ بھرنے لگے سردہیں اور بدلنے لگے دل تھام تھام کر کروٹیں گویا میں نے کیوپیڈ بن کر عشق کی جھاڑو مولانا کے رسیت کر دی تھی میں تو یہ بیج بوکر چلتا ہوا اس لیے کہ مجھ کو صرف یہی ایک کام تو ہے نہیں تمام دنیا کا بکھیڑا میرے سر ہے بہرحال پھر مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا مگر دوسرے دن جو اس طرف سے گزرا تو میں نے کہا لاؤ مولانا کی خیریت معلوم کرتا چلوں وہاں پہنچ کر دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا کے ہاتھ میں کتاب تو وہی وظیفے والی ہے اور الفاظ بھی اسی کے ہیں جو آپ بدبدا رہے ہیں مگر آپ کی نظریں اسی پردے کی طرف ہیں اور دل بھی اس پر ہی رخ میں لگا ہوا ہے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ تازہ شکار عشق رات بھر تڑپا ہے اس لیے کہ رخ روشن پر ٹھیک بارہ بجے ہوئے تھے میں نے ترس کھا کر اس غریب کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے پردے کی طرف دیکھتے دیکھتے یقائق مجھ پر لاحول پڑھا میں دور ہٹ کر دانت پیسنے لگا اور وہ اپنے وظیفے کی کتاب کی طرف گویا یہ ارادہ کر کے متوجہ ہو گئے کہ اب اپنی توجہ اس طرف سے نہ ہٹائیں گے میں یہ منظر دیکھ کر فورا جوہری کے یہاں پہنچا اور جوہری کی لڑکی کو پھر اس چھت پر لا کر کھڑا کر دیا پردے پر ایک ہاتھ مارنا تھا کہ پھر دونوں کی نگاہیں چار ہو گئیں مولانا نے مارے بدھواسی کے کہ کس طرح اظہار جذبات کریں سلام کر لیا اس کا سلام کرنا تھا کہ میرے ذہن میں ایک اور ترقی بھائی فورا جوہری صاحب یعنی ان صاحبزادی کے والد کی خدمت میں ایک اچھے خاصے مرد آدمی کی صورت بنا کر حاضر ہوا اور بعد آداب و تسلیمات کے عرض پرداز ہوا کہ کیا اس دکان کے اوپر آپ کا زنانہ ہے لالا نے کہا ہاں صاحب عرض کیا اور شاید وہ آپ کی صاحبزادی ہیں جو روزانہ کوٹھے پر اس پڑوسی سے باتیں کرتی ہیں لالا نے اپنی اینک ناک کی پھنگی سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور لقوہ زدہ صورت بنا کر بولے کیا کہا آپ نے میری لانڈیا مولوی صاحب سے باتیں کرتی ہے میں نے ان کو سمجھا کر کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ کی لڑکی کی خطہ نہیں ہے یہ اسی مولوی کا قصور ہے کہ وہ روز اس بیچاری سیدھی سادھی لڑکی کو چھیڑا کرتا ہے مگر اس میں بدنامی کتنی ہے آپ عزتدار آدمی ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں لالا نے گردن جھٹکے کے ساتھ پھیرتے ہوئے کہا گلت ہے جے بات ہماری لونڈیا ایسی ویسی نہیں ہے میں نے کہا اچھا تو آپ ذرا کوٹھے پر دبے پاؤں تشریف لے جاویں خود دیکھ لیں لالا دھوتی سبھالتے ہوئے اور لنگ درست فرماتے ہوئے کوٹھی سے اٹھ کر کوٹھے کی طرف چلے اور ادھر یہ خاکسار بھی اوپر پہنچ گیا مولانا اس وقت اشاروں میں ارض مدعہ کر رہے تھے اور لالا کی دختر نیک اختر مولوی کی اس حماقت سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ بندر کسی تو آپ کی صورت ہے اور سوجی ہے آپ کو محبت بہرحال یہ راز و نیاز ہو ہی رہے تھے کہ لالا نے کوٹھے پر پہنچ کر پہلے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ہائے رام کا نعرہ بلند کر کے اس زور سے اپنا مو پیٹا ہے کہ بیچاری لڑکی بھی چونک پڑی اور مولوی صاحب بھی چارپائی کے نیچے گھستے ہوئے وہاں سے چھوم انتر ہو گئے میں اس حد تک کامیاب ہو چکنے کے بعد وہاں سے چل دیا اس لیے کہ مجھ کو پادری صاحب اور راہبہ کے معاملات تیہ کرنا تھے اس قصے کے بعد مجھ کو اس طرف آنے کی محلت نہ مل سکی خیر یہ بھی اچھا ہوا ورنہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری مجھ ہی پر آئید ہوتی اور مجھ ہی کو بدنام کیا جاتا بہرحال تین چار روز کے بعد میرا اس طرف سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولوی کا کوٹھا خالی ہے اس کے مکان کے نیچے والے حصے میں گیا تو وہاں بھی اللو بول رہا تھا میں نے کہا نہیں معلوم واقعہ کیا ہے لاؤ اس کے مطالق جوہری صاحب سے دریافت کروں وہاں جو گیا تو جوہری صاحب کی کوٹھی کھلی ہوئی تھی مگر جوہری صاحب لا پتہ تھے ان کے گھر میں گیا تو عجیب منظر تھا گویا صفے ماتم بچھی ہوئی تھی لالا کی للائن ایک طرف اوڑے لپیٹے پڑی تھی اور لالا کی برکھرداری الہدہ سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی میں چھپکے سے وہاں سے نکل آیا اس لیے کہ مجھ کو دال میں کالا نظر آ رہا تھا البتہ باہر آ کر میں نے ایک راہ رو کی صورت بنا کر کوٹھی کے دربان سے پوچھا لالا کہاں گئے اس نے کہا ارے بھائیہ مسئیبت میں فس گئے ہیں اور کہاں گئے میں نے کہا خیر تو ہے اس نے جواب دیا اس بڑھوتی میں چکی پیسنے حوالات گئے ہیں میں نے چونک کر کہا اے حوالات گئے آخر کیوں اس نے کان میں کہا ایک آدمی کی ناک کارٹلی تھی میں نے اس کا شانہ ہیلا کر کہا اما سچ کہو ناک کارٹلی کسی کی لالا نے کیوں آخر کیوں دربان نے تھنڈی سانس بھر کر کہا بھائیہ نالائق اولاد پرمیشور کسی کو نہ دے بیٹی کو آنکھ لڑانے کی سوجی باوہ جیل گئے اپنی عزت کا بدلہ لے کر اب میں قصے کی تہہ کو پہنچ گیا تھا اور دربان سے جرا کر کے تمام واقعات معلوم کر لیے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لالا نے مولانا کی جڑ سے اڑا دی مارے غصے کے اور خود جیل چلے گئے مولانا ہسپتال میں ہے مجھ کو اس قصے کا اس حد تک ٹریجڈی بن جانے کا یقین جانیے گا دلی افسوس ہے مگر ایمان سے بتائیے گا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے البتہ مجھ کو یہ تصور کر کے مسلسل ہسی آ رہی ہے کہ اب اگر مولانا نے مجھ پر لاحول بھیجی تو ناک نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاحولا ولا قوت کہیں گے چوتھا ورق ان خادمان قوم کے مارے تو اور بھی ناک میں دم ہیں کیسا کیسا دنیا کو یہ لوگ بے وقوف بناتے ہیں اور دنیا ان کے متعلق کیسی کیسی غلطیوں میں مبتلا ہوتی ہے کوئی ان کی جائے کے نعرے بلند کرتا ہے کوئی ان سے مسافے کر لیتا ہے اور ان کا محض ہاتھ چوم لینا اپنے لئے این سعادت سمجھتا ہے اخباروں میں ان کی دھوم ہوتی ہے بچے بچے کی زبان پر ان کا چرچہ ہوتا ہے ان کے ادنا سے ادنا اشارے پر سمجھدار آدمی اپنا گھر بار تباہ کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر روزگار کو لات مار کر ایش و عشرت کو ٹھکرا کر قید و بند کے مسائب کے لئے تیار ہو جاتا ہے بڑے بڑے گھاگ ان لیڈروں کے بھرے میں آ کر اپنی تجوری خالی کر کے ان کی جیب بھر دیتے ہیں مختصر یہ کہ ان پر جان قربان ہے مال قربان ہے ایش و عشرت قربان ہے اور سب کچھ قربان ہے آنکھیں بند کر کے یہ یقین کر لیا گیا ہے کہ وہ فدائے ملک و قوم ہیں سرفروش ملت ہیں مجاہد وقت ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لئے اپنے کو تباہ کیے ہوئے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ ہے قطن جھوٹ خالص جھوٹ سفید جھوٹ مجھ سے پوچھئے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی ان قربانیوں کی اصلیت کیا ہے میں ایک دو کو نہیں پچاسوں کو بلکہ سیکڑوں ایسے لیڈروں کو جانتا ہوں اور آزما چکا ہوں کہ وہ محض رنگے ہوئے سیار ہیں بہت سے تو ان میں بغیر کسی تربیت کے خود ہی لا جواب قسم کے رنگے ہوئے سیار پہلے ہی سے تھے اور بہت سے ایسے تھے جن میں اس کی صلاحیت موجود تھی صرف میری ذرا سے امداد کی ضرورت تھی چنانچہ میرے ایک شاگرد ہیں فدائے ملت حضرت مولانا عبرار حسین صاحب تین مرتبہ جیل جا چکے ہیں اور قومی تحریکات میں ان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے عرصہ دراز سے ملک و قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں اب اس مشغلے کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے قومی خدمت سے قبل مینسپیلٹی کی خدمت انجام دیتے تھے صفائی کے داروغہ تھے ملک و قوم کی تباہ حالت دیکھ کر آپ کو ملازمت چھوڑنا پڑی اور پہلی ہی مرتبہ پلیٹ فارم پر آ کر ایسی لا جواب تقریر فرمائی کہ پہلے تو جلسہ تحسین و آفرین کے ناروں اور تالیوں سے گنچتا رہا اس کے بعد آپ سیدھے جیل بھیج دئیے گئے آپ کا جیل جانا تھا کہ لیڈر بن گئے چنانچہ جیل سے رہا ہوتے ہی آپ کا جلوس نکالا گیا ہاروں سے لا دے گئے پھولوں کی بارش آپ پر ہوئی اور دعوتوں کے سلسلے شروع ہو گئے خیر یہ سب تو وقتی چیزیں تھیں مگر اب آپ ہر مقامی سیاسی انجمن کے روحے روان تسلیم کر لئے گئے اہم سے اہم سیاسی مبحض کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ کی رائے مستند سمجھی جاتے مگر گھر کے اندر بیچارے کا حال ذرا پتلا تھا میاں تو خیر فدائے ملت تھے مگر بیوی اور بچے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اس لیے کہ اول تو ان فدائے ملت صاحب کی کوئی آمدنی نہ تھے اور جو کچھ سرمایہ محفوظ تھا وہ آپ کے چوغے اور امامے کی نظر ہوتا رہتا تھا کہ آج خدر کے کرتے پاجامے بن رہے ہیں تو کل چوغہ اور امامہ تیار ہو رہا ہے اس کے علاوہ لیڈر تھے کوئی مزاق تو تھا نہیں ظاہر ہے کہ لیڈری کی وجہ سے خوش خوراک بھی ہو گئے تھے اور کھانا ایسا ویسا نہیں بلکہ مرغن کھاتے تھے بہرحال ان کی اندرونی زندگی افسوسناک صورت اختیار کر رہے تھے البتہ باہر تو گویا ان کے نام کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور ان کی سیاسی پوزیشن روز افزون ترقی پر تھی مجھ کو ان فدائے ملت میں اس بات کے جراسیم نظر آئے کہ یہ میری ذرا سی تحریک پر میرے گروہ کے کارامد آدمی بن سکتے ہیں لہٰذا ایک روز جبکہ وہ ایک جلسہ عام کے صدر تھے اور جلسے میں مصیبت زدگان سیلاب کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا میں دست بستہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے دماغ میں یہ خیال بن کر گھز گیا کہ اس تمام فنڈ کا تحویل دار خود انہی کو ہونا چاہیے اس خیال کے پیدا ہوتے ہی فدائے ملت نے ایک اور رقت آمیز تقریر کی ان کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو گیا جبکہ وہ سیلاب زدگان کی تباہ حالی کا خاکہ کھینچ رہے تھے ان کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کی الفاظ میں تصویر کھینچ کھینچ کر فدائے ملت نے تمام مجمع پر رقت تاری کر دی اور اپنی اس جادو بیانی کی بدولت ہزاروں روپیہ چند منٹ میں ان کے اس رومال میں آ گیا جو میز پر ان کے سامنے بچھا دیا گیا تھا فدائے ملت نے آخر میں روپے کے اس دھیر پر نظر ڈالی اور اپنے چوہے کا دامن درست کر کے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ حضرات نے میری آواز سنی اور مجھ ہیچ مدان کی تحریک پر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے حیات تازہ کا یہ سامان بہم پہنچایا رکھ کر فدائے ملت نے روپیہ کے اس رومال کو باندھا اور جلسہ برخواست کرنے کا اعلان کر کے روپیہ کے اس بوجھ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اس کے بعد سے آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ وہ روپیہ کیا ہوا کیوں کر صرف کیا گیا اور اس سے سیلاب زدہ گان کو کیا امداد پہنچی مگر میں بتاتا ہوں اور آپ کی پائی پائی کا حساب دیتا ہوں تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ اس دنیا میں میرے ایسے خدا جانے کتنے شیطان موجود ہے مگر بدنام صرف میں ہی ہوں اور لاحول صرف مجھ ہی پر بھیجا جاتا ہے حالانکہ مجھ سے زیادہ خطرناک شیطان وہ ہیں جن کو لاحول کا بھی ڈر نہیں فدائے ملت کے رومال میں دو ہزار دو سو ستاسی روپیہ تھا جس میں سے گھر پہنچتے ہی دیڑ ہزار روپیہ تو فدائے ملت نے اپنے کیش بکس میں رکھ دیا اور باقی روپیہ یعنی سات سو ستاسی روپیہ لیے ہوئے اپنے بعض شرکائے کار کے پاس پہنچے اور اپنی دیانت جتانے کے لیے ان کے آگے یہ سب روپیہ رکھ کر کہا میرا کام روپیہ فراہم کرنا تھا مگر چونکہ میں روپیہ کو ایک مستقل عذاب سمجھتا ہوں اور قوم کی امانت سے ڈرتا ہوں لہٰذا اس کو آپ حضرات اپنے ہی پاس رکھئے اور مناسب طریقے پر مصیبت زدگانے سہلاب کی امداد کیجئے ایک صاحب نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امین بننے کا کوئی حق نہیں دوسرے نے کہا مولانا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ سب کے محتمد علیہ ہیں اور آپ سے بہتر کوئی بھی اس کار خیر کو انجام نہیں دے سکتا تیسرے نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ روپیہ کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں ہم سب کی نظروں میں آپ کے ایسے بزرگ کے ہوتے ہوئے کسی طرح بھی کوئی نہیں سما سکتا فدائی ملت نے مطانت سے کہا بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس انتظامیہ بنائے جائے جو اس کے مصرف کے مناسب ذرائع پر غور کرے اور اپنے ہاتھوں صرف کرے فدائی ملت کی اس تجویز پر چور کے بھائی گراہ کٹے بہت سے جمع ہو گئے اور ایک مجلس عاملہ فدائی ملت کی صدارت میں مرتب اور مقرر ہو گئی اور رقم فدائی ملت کے ہی پاس رہی مگر یہ تیہ ہو گیا کہ کل رقم سات سو ستاسی ہی ہے گویا ڈیڑھ ہزار روپیہ تو بغیر کسی دقت کے فدائی ملت کا ہو گیا اس کے بعد کا اللہ مالک اس سات سو ستاسی روپیہ کے سرمایے سے مسیبت زدگان کی امداد کا کام شروع ہوا لیکن اس امداد میں فدائی ملت اور ان کے ساتھیوں کے مرغن توام کے اخراجات موٹر کی سواریوں کے مسارف اور اسے قسم کی دوسری مدیں بھی اس طرح شریک تھیں کہ فدائی ملت گھر سے اٹھے اور مصیبت زدگان میں جا کر چنے باٹ آئے اس کے بعد ان کے سفر کا حساب پیش ہوا اور پانچ روپیہ کے چنے تقسیم کرنے کے سلسلے میں دس روپیہ موٹر کا کرایا بھی شریک کر لیا گیا یہ آمدنی اور ایسی خدا جانے کتنی آمدنیاں اور بھی ایسی تھی کہ اس سات سو ستاسی روپیہ میں سے بھی بمشکل تمام دو سو روپے مصیبت زدگان کے کام آئے باقی سب فدائی ملت اور ان کے شرکائے کار کے کام آیا اور بغیر ڈکار کے حضم کیا گیا اب غور کیجئے اور ذرا انصاف سے غور کیجئے کہ میں نے صرف فدائی ملت کے دل میں یہ خیال پیدا کیا تھا کہ اس رقم کے تہویلدار تم خود بنو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ سب بغیر میرے کسی مشورے کے ان حضرت نے خود ہی کیا ہے اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں خیر یہ تو حضرت کی لیڈری کی ابتداء تھی اس کا ان کو ایسا چسکہ لگا کہ خدا جانے ایسے کتنے چندے کیے اور غٹربوت فرما گئے اور اب ان کا مستقل پیش آئی یہ ہے کہ کہیں سے کوئی رقم ملک و قوم کے نام پر ایٹھ لیں اور اس سے اپنی توند میں اضافہ کریں چنانچہ اب نہ ان کے گھر میں افلاس ہے اور نہ وہ نحوست جو ایمانداری سے کام کرنے کی صورت میں تھی میرے محض ایک اشارے نے ان کے خاک کے گھر کو لاکھ کا گھر کر دیا وہ اچھے سے اچھا کھاتے اور اچھے سے اچھا پہنتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایمانداری اور بے ایمانی سب بیکار کی چیزیں ہیں جنت کی امید پر دنیا کو جہنم بنا لینا اقلمندی نہیں چنانچہ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ اقلمندی سے کام لے رہے ہیں البتہ یہ واضح رہے کہ میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں وہ دنیا کے مزے لوٹ لوٹ کر بھی مجھ کو فراموش کیے ہوں ہیں چلتے تو ہیں میرے ہی اشاروں پر مگر میرا شکر کبھی بھولے سے بھی ادا نہیں کرتے ایسے ناشکر گزار انسان کی سزا صرف یہی ہے کہ میں اس قسم کے کسی سلسلے میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا اس وقت ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ خدا کا شکر تو انہوں نے خدا کی دیوئی مصیبت تک میں ادا کیا مگر میں نے جو ان کو راحت اور عیش دیا اس کا شکر انہوں نے کبھی ادا نہیں کیا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپنے تمام جرائم کا ذمہ دار مجھ غریب کو ٹھہرائیں گے اور احسان فراموش بن کر مجھ ہی پر لانت بھیجیں گے مگر باوجود اس کے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ناشکر گزار اور میرے ناشکر گزار بنیں وہ مجھ کو اپنے جرائم کا ذمہ دار بنائیں گے تو بنایا کریں بہرحال میں جانتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور وہ خود مجھ سے بڑے شیطان ہے اگر آپ کو نوول کی یہ قسط اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ادبی دنیا کی سالانہ میمبرشپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کریں آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کو سپانسر کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ادبی دنیا ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کام یا آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا شکریہ